یہ آج ہم خرابی میں مبتلا ہے اس وقت ہم خرابی میں دنیا میں ہیں اور خرابی میں مبتلا ہے اور یہ اس لیے خرابی میں مبتلا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو جھٹلایا ہے اس لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے پھر تو اب کوئی گرمی ہو گئی ہے آپ میں سے کوئی سو نہیں رہا ہوگا لیکن زیادہ ضروری اور اہم آیت ہے اس پروگرام کے حوالے سے اس لیے اس کو توجہ سے سننے اور لباب یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں یہ اتنے تھوڑے ہیں یہ ان کا جی نہیں بھرتا لوگوں سے ہم نے تو کبھی درس قرآن میں اتنے لوگ نہیں دیکھے تھے تو یہ کیا کہتے ہیں تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو شاید اچھے اجنبیت بھی مصوص ہوتی ہے اس میں اچھاں باپن بھی لگتا ہے کئی کارکن جو ہے وہ کہتے ہیں کمالہ یار اور کیا کریں لیکن آج اللہ تمہیں اس معاملے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہے اللہ کی بات سنیں هذا بیان للناس وہدہ وموئزة للمتقین لوگوں یہ قرآن سارے انسانوں کے لئے بیان بنا کر بھیجا گیا ہے اسے اعلانیہ انسانوں کے سامنے پیش کرو یہ بیان ہے اور سارے انسانوں کے لئے بیان اس کا حق یہ ہے کہ اسے بیان کیا جائے اور سارے انسانوں کے سامنے کیا جائے یہ چند سیکڑوں کے لئے نہیں ہے چند ہزاروں کے لئے نہیں ہے چند لاکھوں کے لئے نہیں ہے چند کروڑوں کے لئے نہیں ہے اس قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو ماننے والے سارے انسانوں کے سامنے اسے پیش کریں یہ بیان ہے بیان للناس ہے بیان للناس ہے اس کا حق ہے کہ اسے کھول کھول کر انسانوں کے سامنے بیان کیا گیا اسی لئے میں نے اس نے ڈاکٹر منصور صاحب کو کہا تھا کہ یہ کتنی چھوٹی نیت ہے کہ قرآن سننے کے لئے لاہور میں ایک لاکھ لوگ جمع ہو جائیں کیا یہ اس دنیا میں ایک لاکھ انسان بستے ہیں یہ بیان للناس ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے سب انسانوں کو قرآن سنا دی اب یہ تمہارے ذمہ تھا کہ تم اپنے ملک کے انسانوں کو بھی قرآن سناتے قرآن بیان کرتے تم بھارت کے انسانوں کے سامنے بھی قرآن بیان کرتے تم امریکہ اور چینہ کے انسانوں کے سامنے بھی قرآن بیان کرتے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے تمہیں تم قرآن بیان کرنا تمہارا فرض تھا لیکن تم نے تو خود ہی سے چھوڑ دیا تو اب تو اپنے نصاب تبدیل کرنے کے پیچھے ہوگئے نصاب تبدیل کرنے والوں سخت غلط فہمی میں مبتلا ہوگئے ہو یہ نصاب اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ تبدیل نہیں ہوگا یہ نہیں تبدیل ہوگا اور واللہ تم جتنا اسے تبدیل کرنے کی کوشش کروگے اللہ تبارک وطالعہ اتنا دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے قرآن پیش کرنے کا انتظام کر دے گا کوئی میں حد نہیں لگاتا حد استطاعت تک کریں یہ پورا پرک انسانوں سے بھر دیں اس کی بازگشت پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پہنچ جائے گی پوری دنیا میں اس کی بازگشت پہنچ جائے گی اور اس کے بعد کتنی خوبصورت بات اللہ نے کہی بہت بڑے گناہ کا ذکر کرنے کے بعد اس سے منع کرنے کے بعد اس قرآن کے بیان کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ بات کہی غم نہ کرو دل شکستہ نہ ہو جاؤ مسلمانوں تم بھی بلان دو جاؤ گے اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرو بلان دو جاؤ چھوڑ دو گناہوں کو آ جاؤ قرآن کی طرف تم بلان دو جاؤ گے دنیا میں کوئی قوم دنیا میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی ٹھر نہیں سکے گی خس و خشاک کی طرف بے جائے گی ولا تحرینو ولا تحرینو کیوں گبر آگئے ہو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم گبر آگئے ہو میوس ہو گئے ہو وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَخْسَنُوا آنتُمُ الْعَالَونَ تم اللہ ہو جاؤ گے اللہ ہو جاؤ گے اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرو ربنا آتنا فی الدنیا خسنا وَفِلْا آخِرَةِ حَسَنَا لیکن آزا بنا لیکن آزا بنا